اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی اور فرنڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب قائدت سے ہوں گے اور الحمدلللہ میں بلکو ٹھیک ہوں تو چل آج ہم بنانے جا رہے ہیں شرم فرائی چھنگے کو ہم فرائی کریں گے تو بہت ہی مزے کی ہوتے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلے میں آپ کو اس کے انگریڈنس نوٹ کراتی ہوں بسم اللہ اکمان الرحیم تو میں نے یہ ہاف کجی میں نے یہ شرم لیا ہے میں نے یہ والی شرم لیا ہے یہ دو پیکٹ لیا ہے میں اس کے ناڈا چکے تھے ہاں آل موت خاف کے جی ہیں یہ تو میں نے یہ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے نکال سکتے ہیں جو سٹیل کو لیکن یہ کہ جب آپ کھانے لگیں تو خودی اس کو نکال کے کھائیں تو زیادہ مزے کے لگتے ہیں اور یہ تو میں نے اپنی بڑھเรา وا کے خوشوں کو آپ وڈی تک چاہیئے گا تو میں نے اس کو kup Anatolہ اور اس کے اندر میں ہمی کا میدھر چیاری ہے میرے کے اندر جو سپس جانگے ہیں uits اندر میں جو سپس جائیں یہ کو مزے دنی۔ یہ 1 ٹیٹی بھلÓ ہم جاری ہے peoples love rice یہ洋 half vs تصamo یا پیپری کا پاوڈر ہے یہ 1ہاپ دی اسپون آپ کو بلیک پیپر پاوڈر ہے ہے اور یہ ہاپ ڈی سپون سالٹ ہے سالٹ ہمیں اس میں بھی ڈالنے شرمیں بھی ڈالنے اور ہم اس میں بھی ڈالیں گے تو چلیں اس کم سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے میدہ نکال دیا الپر فروس کے نام ٹو ٹی بل سپون ہم کون سٹرچ ڈالیں میں نے نکالا نہیں تھا ہمی کون سٹرچ ہم ٹو ٹی بل سپون ڈالیں گے جو جھنگے میں شرم کے اندر ہم مسائلے ڈالیں گے وہ 1 ڈی سپون بلیک پاوٹر ہے 1 ڈی سپون گارلک پاوٹر ہے اور 1 ڈی سپون ریڈ چلی پاوٹر ہے یہ میں دوسری ریڈ چلی پاوٹر ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں میں نے یہ ڈالا ہے میں نے اس کے نیجے والا چلی پاوٹر ڈالا ہے آپ چاہیں تو نورمل ریڈ چلی پاوٹر ڈال سکتے ہیں یہ ہر کسی کے پاس پاوٹر نہیں ہوتا ہے تو نورمل ریڈ چلی پاوٹر ڈال دیں اور یہ میں نے 1 ڈی سپون سوٹ لیا ہے تمہیں ساری چیزیں اس کے اندر مکس کر دیں گے اور اس کے اندر ہاف لیمن جوز جائے گا لیمن ہم ڈال رہے ہیں ہم نے ہاف لیمن ڈالا ہے ہم اس کو مکس کر کے ہم تھوڑے دیر کے لیے دیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑے دیر کے لیے اس کو سلنگ ریپ لگا دیر اس کو ریسٹ دی دیا تھوڑا چا اچھے اس کے اندر میں نے میڈا اور ڈو ٹیبل سپون کون سٹارچ کون فلور وہ میں نے ڈاگ دیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیٹ کرمز ہوئے یا کوئی براؤن براؤن لگ رہے ہوں گے تو یہ میری براؤن بریڈ ہے اس کے کرمز آپ کو ایسی لگ رہے ہیں چلی میں دے ہم ساری سپائس ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں اس کو مکس کریں گے پھر ہم کم بیٹ کریں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس کو بناتے ہیں چل ہم نے یہ آگئے دے اس کے اندر دیکھیں میں نے بہت کھو تھنڈا پانی لیا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو ہم اس کے اندر میں تھوڑا ساتھ لگے میں ہاپ با سوڑا سامدر 4-5 ٹیبلس کو ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دے ہم اس کو بسکر لے دے چلا ہم شیم نکال رہے تو اس کو ہم ایک کر کے اٹھائیں گے ہم پہلے اس میں ڈالیں گے میدھے والی کوٹنگ مڈالیں گے اس کو ہم اس طرح کر کے اس میں ڈالیں گے پھر اگین ہم اس کو دوبارہ اس میں یہاں ڈالیں گے دوبارہ ڈالنے کے بعد ہم یہ دوبارہ ڈالیں گے 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 سیم پروسیجر کو اب ہم بیڈ میں بیڈ کرنس میں اس کو کوٹ کریں گے اس طرح کر کے میں یہاں پہ رکھ لیتے ہیں پھر میں سارے بناتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہیں یہ دیکھیں میرے سارے بن گے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ بھی ہیں تھوڑے سے اچھے میں نے اگ جو ہے نا دو یوز کیے ہیں دوبارہ سے میں نے ایک کو بیٹ کرکے پھر دوبارہ میں نے پوری کمپ لے تو اس پوائنٹ پہ آگے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور ابھی بھی تھوڑی دیر کے لیے فریز میں ہی جائے گا ایکی سا دے گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم فری کریں گے تو چلے ملتے ہیں اچھا دیکھیں جو شیم جو میں نے بنائے تھے رہا تو میں نے اس کو رکھ دیئے تھے فریزر میں تو یہ سیٹ ہو گئے ہیں تو میں نے آئیل گرم یہاں پر کر لیا ہے تو چلے ہم ایک کر کے اٹھا بھی ڈالتے ہیں آئیل آپ کو بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے تو وہ نہ یہ پھر سارے اندر سے پر کچھے رہ جائیں گے تو چلے میں سارے ڈالتی ہوں اور 3-4 منٹ کے بعد اس کو ہم پلٹیں گے پھر میں نے آپ کو تقریباً یہ آپ کا آٹھ منٹ کے اندر ساری بن جائیں گے تو چلے میں سارے ڈالتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا میں نے یہ سارے دیکھیں ڈال دیا ہے ٹیمپریچر ڈال ہو گا آپ کا اس لئے کے فریز ہوئے ہوئے تھے تو میری اس میں آگیا اور باقی میں نے اس کو دیکھیں زپلوگ بیگ میں ڈال دیا ہے تو میں اس کو فریز کر سکتی ہوں تو میں بہت ہی ہے تو چلے یہ فرائی ہو بھی یہ دیکھیں یہ میری 5 منٹ ہو گئے ہمیں سارے پلٹ رہے ہیں آپ کو دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ ضرور بنائیے گا ہمیں ضرور بتائیے کیسے بنائے تو چلے پھر میں سارے پلٹ دوں تو اس کے بعد میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دیکھوں گے یہ دیکھیں میرے یہ پراؤنس تیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے لگ رہے ہیں اس کے نام لامن چھڑکیں نہیں چھڑکیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ تیار ہیں آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز مجھے آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب ضرور کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے تو بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے چلیں اپنا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اچھی نصفی کے ساتھ اللہ حافظ